اسلام علیکم ویوبرز آج آپ لوگوں کے لئے کیسی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو رمضان میں بہت ہی کام آنے والی ریسیپی ہے جیسے کہ رمضان میں سب کے روزے ہوتے ہیں تو نمک اور مرچ چیک کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ لوگوں نے اسے بنا کر رکھ لیا پہلے ہی تو بہت ہی آسان ہو جائے گی آپ کی یہ مشکل تو اسے بنانے کیلئے چلتے ہیں بیگر ٹائم ویسٹ کیے یہاں میں نے ایک کلو بیسن لیا ہے جسے اچھے سے چھان لیا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہ ایک کلو بیسن کی ریسیپی ہے اگر آپ لوگ اسے زیادہ بھی بنانا چاہیں تو اس کا ڈبل کر لیجئے گا مسالے اس میں زیادہ مسالے ہم ایٹ نہیں کریں گے مختصی سے مسالے ایٹ کریں گے لیکن اس مسالے سے بہت ہی زبردست پکوڑے بن کر تیار ہوں گے ہمارے تو اب ہم اس میں مسالے ایٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے تھری ٹیبل سپون بھر کر بھونا کٹا ہوا دھنیا لے لیے اسے ہلکا سا روست کر لیا تھا فرائے پین پر اسے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور فلیور بھی بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے تو ہم اسے ایٹ کر دیں گے ون ٹیبل سپون نمک ایٹ کر دیں گے نمک کا بتاتے چلوں کہ ہر گھر کا ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہی ایٹ کیا کریں یہاں میں ایک کلو کی ریسپی میں ون ٹیبل سپون بھر کر نمک ایٹ کروں گی نمک ایک ایسا انڈریڈیانٹ ہے کہ اگر یہ پکوڑوں میں کم یہ زیادہ ہو جاتے تو ہمارے پکوڑے بہت ہی بدمزہ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ تو اسی لیے ہم اسے پہلے سے ہی بنا کر رکھ لیں گے یہیں پر ہم ایٹ کریں گے تھری ٹیبل سپون بھر کر بھونا زیرہ تو یہاں زیرہ بھی میں نے ہلکا سا روست کر لیا تھا فرائی پین پر تو اسے بھی ہم ایٹ کر دیں گے فور ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مچ ایٹ کر دیں گے یہ ریسپی آپ لوگوں کو ایسی بتا رہی ہوں کہ بہت کام آنے والی ریسپی ہے تو آپ لوگوں نے اسے ضرور بنا کر رکھ لینی ہے تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے رمضان میں اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تھری ٹیبل سپون چاول کا آٹا اگر آپ لوگوں کے پاس چاول کا آٹا نہ ہو تو آپ تھری ٹیبل سپون میدہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس سے بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ میدہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کی جگہ پر ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر ایٹ کر دیں گے اور بہت سارے لوگ اس میں زردے کا رنگ بھی ایٹ کرتے ہیں لیکن میں یہاں پر ہلدی ایٹ کروں گی ہلدی پاوڈر ٹو ٹیبل سپون اس میں ایٹ کر دیں گے کون فلور جسے ہم مکہی کا آٹا بھی کہتے ہیں ٹی سپون یہاں پر ایجوائن لیں گے ایجوائن ہاسمی کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو پکوڑوں میں ایٹ کیا کریں پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے لازٹ انگریڈین ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ایٹ کر دیں گے اسے بہت ہی سوفٹ پکوڑے بن کر تیار ہوتے ہیں تو یہ مسالے کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس ریسپی کو آپ رمضان سے ایک دو دن پہلے بنا کر سٹوڑ کر سکتے ہیں 15 to 20 ڈیز کے لیے بلکل خراب نہیں ہوتا جب بھی آپ لوگوں کو افتاری کے لیے پکوڑے بنانے ہو بس آپ لوگوں نے آدھا یا ایک کب بیسن نکالنا اور ایک اس کا اچھا سا بیٹر تیار کر لینا ہے جیسے کہ آپ لوگ تیار کرتے ہیں نہ آپ کو نمک کی ٹینشن نہ ہی آپ لوگوں کو مسالے کی ٹینشن آلو کے پکوڑے ہوں سلائس والے یا پھر مکس ویجیٹیبل کی دونوں میں ہی کام آنے والی ریسپی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اسی بیسن کے پکوڑوں کی آپ لوگوں کو بنا کر دکھاؤں گی کہ کیسے بن کر تیار ہوتے ہیں اچھا یہ یہاں پہ مکس ہو چکے تو میں ہاف ٹیبل سپون یہاں پر بیسن لوں گی نمک مرچ چیک کرنے کے لیے یہ بہت ہی آسان طریقہ آپ پہلے سے ہی اسے چیک کر کے رکھئے گا اگر آپ لوگوں کو لگے کہ نمک مرچ کم ہے تو آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہے نا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فور ریسپی تو یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون پانی لیے اور ہاف ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ بیسن لیے اس کا گاڑا سا مکسٹر ریڈی کر لیے تو آپ میں اسے چیک کر لوں گی کہ اس میں نمک مرچ کیسی ہے اگر نمک مرچ کم ہوا تو میں اس میں ایڈ کر دوں گے تو یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ نمک مرچ بلکل پرفیکٹ ہے اگر آپ لوگوں کو لگے کہ نمک کم ہے یا پھر زیادہ تو آپ اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں میں نے بیسن کو ایئر ٹیڈ جار میں کر کے رکھ لی ہے تو میں اب اسے رکھ دوں گی جب بھی مجھے ضرورت ہوگی تو میں نے جو طریقہ آپ لوگوں کو بتایا ہے سیم اسی طریقے کو فالو کریے گا اگر آپ لوگ کوئی ریسپی اچھی لگی تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کر دیں تو آپ لوگ بھی اس بیسن کو بنا کر رکھ لیں کیونکہ رمضان آنے میں کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے تو یہ بہت ہی کام آئے گی ریسپی تو میں ملتی ہوں ایک نیو ریسپی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ